بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہے بوٹلیلی پر ریو پلانٹ بھی اس کو بولتے ہیں اور اورنمنٹل پلانٹ ہے اور میں اس کی ایک چھوٹی سی برانچ مجھے ایک گفٹ ملی تھی تو میں نے اس کو مختلف قسم کی بارٹلز میں عام نورمل بارٹلز میں میں نے اس کو لگا دیئے تھا اور لگانے کا طریقہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا میں نے سیمپل سا سکرائب بھرا تھا اس کے اندر کچن کا اور ایک لیئر جو تھی وہ میں نے مٹی کی لگائی تھی اتنا اورنمنٹل سا پلانٹ یہ دیکھیں اور نیچے سے پرپل اور پر سے گرین ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ چلو خوبصورت تو ہے دوسری بات اس کے اندر سب سے اچھی بات مجھے یہ لگیا ہے ویری لو مینٹیننس پلانٹ ہے یہ نا اس کی کوئی مینٹیننس نہیں کری اور جیسے جیسے یہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے میں اس کو ڈیوائیڈ کرتی رہی ہوں اور یعنی کہ تھوڑا سا میں نے اس کا نیچے والا حصہ جو ہے نا جڑ بیشک ناپ یہ اور تھوڑی نوٹ ٹائپ میں لے کے پتیاں ہٹا کے میں اس کو نہ الگ الگ بوٹلز میں لگاتی رہی ہوں یہ دیکھیں تو یہ تقریباً میرے پاس آٹھ دس پلانٹ ویدن ٹو منت اکتوبر سے لے کے دسمبر تک ہو گیا اور جہاں تک میں نے اس کے بارے میں انفرمیشن تھی مجھے وہ یہی تھی کہ یہ جو ہے دسمبر میں اتنی پروپیگیشن اس کی نہیں ہوتی لیکن الحمدللہ دسمبر میں بھی اچھی سی پروپیگیشن اس کی چلتی رہی ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تھی جو لیف ہیں یہ والی نئی سی لیف جو ہیں وہ اس کے اندر سے نکل رہی ہیں اور بات کروں میں اس کی لوکیشن کی اچھے پہلے میں نے یہ رکھا تھا فل شیڈی ایریا میں شیڈی ایریا میں اس کی گروتھ اتنی نہیں تھی پھر میں نے اس کو لاکے صحیح سن لائٹ میں رکھا ہے جہاں پر صبح کی چار سے پانچ گھنٹے کی اس کو دھوپ ملتی ہے تو وہاں اس کی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے بات کروں اس کے پانی کی تو پانی اس کو میں نے بہت ہی کم دیا ہے تقریبا ہفتے میں ایک بار میں اس کو پانی دیتی تھی البتہ گندہ تھوڑا ہوا ہے مطلب ویکسیس اس کی پیٹلز ہیں ہفتے میں ایک بار پانی میں اس کو دیتی رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کی پتییں وغیرہ تھوڑی بہت برنوئی ہیں اتنی زیادہ نہیں برنوئی ہیں یہ جو مدر پلانٹ کی یعنی کی تھی وہی اس کی پتنیاں اس کی یہاں سائٹ سے پپٹس نکلتے رہے ہیں جو پپس نکل رہے تھے وہ میں ان کو ڈیوائیڈ بھی کرتی رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑی سی اس کی یعنی کیر کریں پانی میں اس کے اوپر نہیں ڈالتی تھی جس کی وجہ سے پتنیاں بڑی گندی مسٹنگ وغیرہ بھی میں نے نہیں کی کچھ تھنڈ تھی دسمبر کی وجہ سے اور میں نے کہا کہ پودا جو ہے ڈورمنسی میں نہ چلا جائے تو یہ ہے کلبتہ اس ایریے میں میں پانی نے دیا ہے میں نے ہفتے میں صرف ایک بار ابھی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا ڈرائے ہے تو یہ ہے لیکن اس کی جو پروپیگیشن میں نے کی تھی نا اس کے بعد اس کی جو ہے پروڈکشن پلانٹیشن جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں وہ میرے زیادہ ہو گئے ہیں اور ایک پلانٹ سے تقریباً ماشاءاللہ میرے پاس یہ اب اس وقت فائیو پلانٹس ہیں اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے مارچ میں یہ فلی اس کی جو پروپیگیشن ہے تیز ہو جائے گی اور گروتھ بہت زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ جب میں پھر اس کو دھوپ تھوڑی تیز ہوگی تو میں اس کی پتیوں کو اچھا سا مسٹنگ وغیرہ بھی کر کے مثلا دے سکتی ہوں اس کی صفائی کا بھی خیال رکھ سکتی ہوں سردی میں بھی بارش آئی تو ایک آدھ بارش اس کو ضرور لگواؤں گی تاکہ اس کی پیٹلز جو ہے وہ خود سے ہی صاف ہو جائے میں نے اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن بڑی ویکسی سی اور خوبصورت سی اور اس کی بیک سائیڈ ہے وہ بڑی پرپل سی اور بڑی خوبصورت سی اس کی کلر ہے چلیں بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا بوٹلیلی اگر آپ چاہیں تو اپنے لون میں ضرور ایڈ کریں اپنے ٹیرس گارڈن میں اور never mind for my بوٹلیلی کہ یہ اتنا نیٹ نہیں ہے لیکن اس کو مجھے پتا ہے بارش تھوڑی سی لگے گی تو یہ نیٹ ہو جائے گا میں نے اپنے ڈر کی وجہ سے اس کو پانی جو ہے مسٹنگ نہیں کی انشاءاللہ کسی دن اچھی سی اس کو مسٹنگ کرنے کے بعد نیٹ بھی کر دوں گی اللہ حافظ مٹی ویلڈرین رکھی گیا اس کے حوالے سے کوئی بھی کوششن آپ مجھ سے اس کی الحمدلیلہ کیئر بہت اچھی سی مجھے اب اس کا آئیڈیا ہو گیا آپ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں